بسم اللہ الرحمن الرحیم بات ہونے لگی ہے ٹوپ پر کی زیادہ مارکس لینے کی اچھی پوزیشن بنانے کی وہ بہت سارے لوگ جو نا وہ دو نمبری چاہتے ہیں بھی وہ کریں گے تو اچھے نمبر بن جائے گے لیکن اس سے تھوڑے عرصے کے لئے کچھ لوگ تو کامیاب ہوتے ہیں لیکن لانگ ٹرم کے لئے جس نے کامیاب ہونا ہے سپیشلی ہم سٹڈی کی طرف آتے ہیں تو پڑھائی میں یہ ایک ہی فارمولا ہے اچھے نمبر لینے کا اور وہ کیا ہے کہ چیز کو روائز روائز اور روائز کرنا ہمیں ایک کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ وہ ایک تیچر سی ایس ایس کی تیاری کروا رہا تھا تو اس نے سٹوڈنٹ سے پوچھا کہ بتائیں کوئی ایسا فارمولا جس سے سٹوڈنٹ پیپر کو جلدی حل کر لے اور سب سے اچھے مارکس لینے کا کوئی ایک طریقہ ہوتا ہے اب سبھی سٹوڈنٹ نے اس سوال کے مختلف جوابات دیئے کہ ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے پلینک کرنی چاہیے چیزوں کو جو نہ اچھی طرح یاد کرنا چاہیے لکھنا چاہیے لیکن اندہ اینڈ اس کا ایک ہی جواب تھا کہ جس چیز کو آپ جتنی بار روائز کریں گے وہ اتنی زیادہ سٹرانگ ہو جاتی ہے اور پھر آپ اس چیز میں زیادہ سے زیادہ مارکس لے لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں چیزوں کو کیا کرنا پڑے گا روائز روائز اور روائز جتنی بار آپ چیزوں کو روائز کریں گے آپ کو تیار ہوتی جائے گی اگر کوئی question ہے آپ دیکھیں کہ یہ teacher جتنے بھی پڑھاتے ہیں تو وہ کیوں ایک question کو لکھتے ہیں ان کو جواب بھی آ رہا ہوتا ہے وہ سوال کو بھی لکھتے ہیں اور آپ کو وہ جواب بتا جاتے ہیں کہ اس کا کیا جواب آیا اور جب وہ حل کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں اتنا اندازہ ہو جاتا ہے کہ بینا سوال غلط ہو جکا ہے کیوں؟ practice ہی اتنی دفعہ ہو گئی ہے چیزوں کو روائز ہی اتنی دفعہ کر چکے ہیں کہ انہیں confirm ہو جاتا ہے کہ یہ سوال غلط ہے یا درست ہے اب جتنے بھی جو چیک کرنے والے ہیں ان کی practice ہی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ فوراں چیک کرتے دیکھ لیتے کہ student کی اس category کا ہے کہ یہ بندہ صحیح paper کو attempt کرنے والا ہے اس کی جلتیاں کم ہیں یا زیادہ ایک ایک لائر کو کوئی نہیں پڑھ کے چیک کرتا ہے کہ آپ لوگ وہ دیکھتے پھر ایک ایک لائر کو پڑھیں گے تو وہ چیک کر کے دے گے اتنا وقت نہیں ہوتا کسی کے پاس تو پھر اس کا method یہی ہے کہ جو لوگ جتنی زیادہ practice کرتے ہیں جتنی چیزوں کو revise کرتے ہیں وہ اتنی ہی زیادہ اپنے field کے اندر اور اپنے subject کے اندر زیادہ marks لے سکتے ہیں especially math کو جو آپ لوگ جانتے ہیں کہ math کے لیے اگر بہت سارے students کہتے ہیں کہ ہمیں math کی سمجھ نہیں آتی چیزوں کو پتہ نہیں چلتا تو اب آپ اندازہ کر لیں اگر question 1 ہے اب question 1 ہے میں ایک question کی example دیتا ہوں کہ ہمارے پاس ادھر 12 divide 4 multiply 3 plus 1 اور minus 3 کچھ اس طرح کا question ہے اب یہ اگر start میں نہیں آتا تو اس میں سے پہلے اس کا concept لے لو concept لینے کے بعد کیا کرنا پڑے گا چیزوں کو بار بار اب revise کریں گے آپ کو میں اسی question کی example دیتا ہوں کہ اگر first time میں کار رہا ہوں تو میں بڑا سوچ سمجھ کے کروں گا کہ پہلے deviant کو حل کیا جاتا ہے اس وجہ سے میں کروں گا 12 کو 4 پر divide کیا تو answer آئے گا میرے پاس 3 پھر میں آگے لکھوں گا بڑے آرام سے کہ یہ جی 3 آیا پھر اس کے بعد 1 آیا پھر minus 3 آیا پھر میں دیکھوں گا کہ deviant کے بعد جو اگلا step پہ وہ multiplication کا ہے پھر اس میں multiplication 3 3 9 plus 1 اور minus 3 آیا پھر 9 اور 1 یہ 10 minus 3 پھر کیا آگیا 7 اب یہ دیکھیں کہ اس question کو میں دوبارہ 12 divide 4 cross 3 minus plus 1 اور minus 3 نیدی آپ میں کروں گا 3 cross 3 plus 1 minus 3 9 plus 1 minus 3 10 minus 3 اور 7 ایک بار اور اگر ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک teacher جو ہے کوئی بھی جو question کروستہ تو وہ سال میں تقریبا 15 سے 20 بار چیزوں کو revise کرتا ہے تو اگر اس نے 10 سال پڑھایا ہوگا جب 5 سال پڑھایا ہوگا تو جب ایک question اب یہ دیکھو اگر میں اس کو 5 سال پڑھایا تو یہ کتنی بار ہو جائے گا 100 times اب ایک question جب teacher نے 100 times کر لینا ہے تو وہ کیسے ہے کہ وہ بھول جائے گا اب اگر student بھی اسی طرح وہ practice کرتا ہے اگر ایک question وہ 100 times یہ 100 تو بہت زیادہ تو اگر وہ یہ 10 times ہے 15 times ہے 20 times اگر وہ revise کر لیتا ہے تو کیسے وہ question بھولے گا کیسے وہ student کہے گا جی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے یا کیسے کہے گا وہ مجھے بھول جاتا ہے تو یہ اسی طرح عمل ہے کہ جو چیز آپ جتنی بار revise کریں گے وہ اتنی بار strong ہوتی ہے revise کرو strong revise کرو strong اور even کہ اتنی فق کی ہو جاتی ہے کہ ہمیں اس کی غلطیاں تک پتا چل جاتا ہے کہ اس میں ہم غلط کیا کر رہے اور غلط ہو کیا رہا اسی طرح میں آپ کو ایک example دیتا ہوں کہ آپ نے آپ کو بہتر کرنے کا یا آگے نکلنے کا تو دو دوست تھے آپس میں وہ partnership تھی بزنس تھا تو اب وہ بزنس میں کیا کرتے ہے وہ دونوں ایک ہارڈ ورکر اسے لیزی کو کہتا ہے کہ اب آج ہم دونوں علیدہ علیدہ ہو گئے ہیں لیکن ایک دن اب آپ دیکھیں گے کہ میں نے آپ کو کبھی بھی اپنے سے آگے نہیں نکلنے دینا اچھا اب وہ بڑا حرامگی کے ساتھ پوچھتا بھی ہم تو کٹھے بزنس کر رہے تھے لیکن یہ اتنے کونفیڈنس کے ساتھ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ مجھے آگے نہیں نکلنے دے گا تو کہتا ہے وہ بتائیں مجھے آپ کیسے نہیں مجھے آگے نکلنے دے گا تو اس نے کہا اگر آپ چھے گھنٹے کام کریں گے تو میں آٹھ کروں گا اگر آپ آٹھ کریں گے میں دس کروں گا اگر آپ دس کریں گے میں بارہ کروں گا چودہ کریں گے میں سونہ کروں گا بتائیں مجھے کیسے نکلیں آگے سمپل سا حال ہے کہ جس نے جتنا وقت اپنے فیلڈ کو اپنے کام کو دینا اس نے اتنا ہی آگے نکلنا ہے چیز کو جو بندہ جتنی بار روائز لیکن انہوں نے پیچھے اپنے آپ کو اتنا سٹرانگ کر لیا وہ ایسے لائک تو نہیں بن گے نا دو چار دن کے اندر کوئی بندہ لائک نہیں ہو جاتا اس نے پیچھے سالوں میند کی ہوئی ہے ایک دن کے اندر بڑی فاسٹ نہیں حل کر دیا بلکہ کئی سالوں سے وہ کوئیسن کو حل کرتا رہا ہے کئی سالوں سے وہ اس سبجیکٹ کو تیج کرتا رہا ہے اس وجہ سے آپ گریپ اتنی بن چکے کہ وہ سبجیکٹ نہیں میں ایک اور چیز آج سردیاں ہیں تو سردیوں میں آپ پتہ پسینہ نہیں آتا ہے کہا جاتا ہے پسینہ نہیں آتا ہے اب صبح صبح کیونکہ آج بہت زیادہ فوق پڑی تھی اور فوق پڑنے کے دوران واق میں جب ہم جا رہے تھے تو اب واق میں آپ کو پتہ تھند اتنی پسینہ آئے گا ایون کہ آپ نے اتنی دور لگا لی کہ اس سردی میں بھی آپ پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس سیتہ پہنچنا پڑے گا اس پہ آپ کو دور لگا لگا کے سردی کی اندر بھی پسینہ بندہ لے آتا ہے کب جب وہ محنت اور مشکت زیادہ کرے گا تو جب ہمیں محنت اور مشکت کی عادل نہیں پڑی تو ہم کیا لیں گے اب ہمیں اس وقت میں نے مفرل بھی لیا ہوا ہے تو اب کیا ہے کیونکہ اب وہ فیزیکل ہوترا کام نہیں ہو رہا تو نہیں ہونے کے بدے سے کیا ہوگا ہم سردی محسوس کریں تو جب ہر وقت آپ کام کریں گے آپ کا دماغ دوڑا ہوگا آپ کا جسم کے اندر کون دوڑا ہوگا آپ ہاتھ پاؤ ایچ ایوری اگر برک کار رہی ہے تو بھئی آپ کو سردی نہیں لگے گی سردی اسی وقت لگ نہیں ہے جب ہم بیٹھیں گے اور سوچنے کہ صلاحیت ختم کر لیں گے تو اس لیے کوئی بھی سبجیکٹ میں اچھے مارک لینے ہے جو آپ کو مشکل لگتا ہے تو بھئی ٹائم بیس کیوں کرتے آپ لوگ بجائے اس ٹینج پہ آپ ذہن میں رکھیں ٹھائٹ ٹھرئی پرسن لینے ہے تو آپ لوگ پاسی کو مارک اگر اپنے دین میں سکسٹی فائی رکھ لیتے تو آپ دبل میند کرنا شروع کر لیں گے اگر آپ کو یہ بورڈ کی طرف سے آپ آ دیں بھئی آپ ٹھائٹی تھری والے نہیں بلکہ سکسٹی فائی والے پرسنٹ والے وہ پاس ہوں گے تو آپ کیا کریں گے اسے دن سے آپ ڈبل میند کرنا شروع کر لیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سکسٹی فائی آئے گے تو پاس ہوگا اگر وہ آپ یہ دے دیں کہ نائٹی پرسنٹ والے ہی پاس ہونے جو مرضی کر لیں آپ کیا کریں گے آپ اس سے زیادہ میند کرنی شروع کر برائے ویر بانی بجائے اپنے آپ کو ضائع کرنے کے آج کچھ کیا ہوگا تو کل کو کام آج اچھے نمبر ہوں گے کسی کو بتا پائیں گے اگر اچھے نمبر نہیں ہے تو اس لیے اگر آپ چاہتے کہ ٹاپ آف لسٹ جائیں آپ لوگ کی ریپوٹیشن اچھی ہو سنگر ہے پانچ منٹ کا گانا ہوتا ہے اور پانچ منٹ کے گانے کے اندر کیا وہ آتے ہی گانا شروع کر دیتے اور پانچ منٹ سنا دیتے ہیں وہ بھئی ایسا نہیں ہوتا کئی لوگ ایسے ہیں کہ اپنے گانے کو چھے چھے ماہ تک وہ پانچ منٹ کا کام ہے اور اس پر وہ کتنی تنگو دیو کر رہے ہیں چھے چھے ماہ تک وہ پانچ منٹ کو پرفارم کرنے کے لیے کوئی ایک وہ پانچ منٹ کے لیے کئی کئی ماہ تک اس کی پریکٹس کر رہے ہیں پھر اندر اینڈ جا کر وہ پانچ منٹ کا گانہ پرفارم کرنے کے پاراتے تو خود اندازہ لگائیں کہ وہ پانچ منٹ کا چار منٹ کا تین منٹ کا گانہ گانے کے لیے اس کو پرفارم کرنے کے لیے ان کو روز کتنے کتنے گھنٹے لگانے پڑتے پھر کتنے کتنے دن لگانے پڑتے پھر کتنے کتنے مال لگانے پڑتے پھر جا کر وہ بندے تیار ہوتے تو تیار ہونے کے بعد پھر وہ جب پرفارم کرتے تو لوگ وہاں پہ اپلیشیٹ بھی کرتے تو اس لیے کئی سالوں کی محنت کے بعد ہی تھوڑے منٹ کے اندر آپ لوگ اپنی پرفارم کو پورا کر پاتے تو اگر آپ اسی طرح بیٹھے رہیں اور آپ لوگ ایک دوسری کی طرف دیکھ رہے وقت ضائع کرتے پھر تو یہ پرفارم تو نہیں ہے جب آج کچھ نہیں کر تو ظاہر اکال کو بھی ریزار نہیں دیا جائے تو اس لیے آپ کو ہر وقت یہ اپنے دماغ میں بٹھانا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے اور کرنے کے لیے جو ٹارگٹ جو چیزیں ابھی آپ کو دی ہوئی ہے وہ اس کو پورا کریں جس طرح میں آپ کو لیکچر میں بتا رہا تھا کہ پیپر کے اندر جب سوال آتے ہیں تو لیے اچھے مارکس لینے کے لیے ایک ہی کلیہ ہے اور وہ کلیہ یہ ہے کہ آپ چیزوں کی پریکٹرس 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 روائز روائز اور روائز کریں اب میں ہینڈ رائٹنگ کا ایک ورڈ لکھتا ہوں کہ ہمیں اکثر سٹوڈنٹ کو چھوٹی یہ ہے یہ ڈالنے میں بڑا پرابلم ہوتا اب میں کہتا ہوں پہلی دفعہ میں بھی اتنا اچھا ڈالنا نہ آئے اس کی جگہ اور پوزیشن کا نا پتہ ہو پھر آپ اس کو دوسری منطبہ ڈالیں پھر آپ اس کو تیسری منطبہ ڈالیں اور ایون کہ آپ اسی لیٹر کو آپ جیسے جیسے آگئی چاہے کوئی کام ہے اس کو آپ لوگ جتنا زیادہ وقت دیں گے جتنا زیادہ روائز کریں گے اتنا زیادہ آگے دکھ لیں گے آپ نے دیکھے ہوں گے یہ جتنے بھی لوگ مکینک ہیں درزی ہیں کوئی اور ہے ان کا کیا فان ہے کہ یہ لوگ اپنی فیلڈ کے ادھر بڑے ماہر ہوتے کیونکہ یہ روز کام ایک کام کوئی بار بار کار رہے ہوتے ایک کام کوئی بار بار کار کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ان کی سپیڈ بڑی تیز ہو جاتی ان کا ناٹ کھول ناٹ لگانا چیزوں کو کھول نا درست کرنا بڑی فاس کرتے جب ہم جیسا کوئی بندہ وہ میبی پہلی دفعہ ناٹ لگانا آتا کیونکہ اسے پتہ ہوتا کس جگہ سے کھول لے کس جگہ سے یہ ٹائٹ ہوتا ہے کس جگہ پہ پکڑیں گے گی 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 مضبوط ہمیں نہیں پتہ ہوتا فرس سائل لیکن اس میں رہ رہ کام کر کر بندوں کو پورا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کھا پہ کھا پہ کتنی تیزی کے ساتھ چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں اس لیے یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ ایزی ٹاسک ہے صرف آپ کو یہی کرنا پڑنا ہے کہ چیزوں کو کیا کرو پریکٹرس کریں پریکٹرس کریں پریکٹرس کریں آپ یہ کھیتوں میں اکثر دیکھیں ہوں گے یہ جو گاس کٹ لے جیسے پنجابی میں کہتے پٹھے کٹن جانگے اب وہ جو ایک نیا بندہ ہے چاہ اس پیٹ سے کٹے گا جو بندہ روز کٹتا ہے وہ کیسے کٹے گا اس کو اب آپ دیکھیں بینسوں کا جو دون دوتے ہیں تو ایک اچانک بندہ جائے جو بے پہلے دن اس دون ہی نہ لے اس سے کیوں بھی ایسا پوسیبل ہے تو جب جو رول بندہ پریکٹرس کرتا ہے تو وہ چاہے میل ہے چاہے فیمیل وہ دون دو بھولیتے ہیں تو یہ کام ہے کہ جو بندہ جس کام کی پریکٹرس کر رہے ہے اس کو آئے گا تو جو نہیں کرے گا اس لئے بجائے کہنا کہ یہ ہمیں مشکل لگتا ہے یہ ہمیں آنا نہیں ہے بھئی آپ لوگ اس کو ٹائم دیں پریکٹرس کریں روایز کریں وہ آئے گا آپ سمجھ آگئے بھئی